السلام علیکم امید کرتے ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں خیلے سے ہوں گے آج ہم اس نظم کی پڑھائی کریں گے وہ ہے وہ برسار کی بہارے شائد نظیر اکبر آباد شائدہ آپ پہلے دیکھ لیتے ہیں نظیر اکبر آبادی سترہ سو پہمکس کو پیدا ہوئے اور آپ کی وفاجروں اور حیرہ سو تیس ہے آپ کا اصل نام سید وری محمد تخلص نظیر نظیر اکبر آبادی کا تخلص آپ دیکھ رہے ہیں میں نے لکھا ہوا ہے نظیر لیکن آپ کا جو نام کا اصل وہ تھا سید وری محمد اکبر آباد میں پیدا ہوئے اس وقت سے آپ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے کلام کی خصوصیات میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ نظیر اکبر آبادی کی کلام کی خصوصیات کیا ہیں تو آپ کا جو کلام ہے وہ حقیقت تصمی پہ ہیں واقعہ لے دارے اس وقت موجود ہوتی ہے پیکر کلاشی ہوتی ہے سوبے بیان سادہ آنتی آپ کی جو شائری ہے وہ سمجھنے میں آسادہ ہے انسادہ ہے اور اس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے آپ کی جو شائری کی ایک اوہ خوبی ہے وہ یہ کہ آپ کو زبان پر جو خاصی قدرت ہے اس وقت سے آپ کو حدور شائری نے ایک خاص مقام دیا گیا ہے نظیر اکبر آبادی کو جو ہے وہ عوامی شائری کہا جاتا ہے عوامی شائری کو اس وقت سے کہا جاتا ہے اس وقت سے شاعری میلو ٹھیلوں اور عام لوگوں سے متعلق ہے اس لئے آپ کو عوامی شائدہ آجاتا ہے یعنی آپ معاشرے کے لوگوں کے قریب تلیم آپ نے اپنی نظمیں لکھی جن کو معاشرے لوگوں کی درہن سے ان کی اکاسی کرتی ہیں آپ کی نظمیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظم برساد کی بہارے کا مرکزی خیال کیا ہے سب سے پہلے مرکزی خیال میں دیکھیں شائر میں اس نظم میں برساد کے موسم کی منظر کرشی کی ہے برساد کا موسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین توفہ ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں تو جب برساد کا موسم شروع ہوتا ہے تو سبزہ لہرہا ہوتا ہے پورا ماہور پوشکوار ہو جاتا ہے اور چرین پرین میں اتہا خوشی محسوس کرتے ہیں برساد کے موسم میں ہر طرف پانی کی کنگیں چمک رہی ہوتی ہیں اور بارس سے سب جلدھل ایک ہو جاتا ہے تو امید کرتے میں آپ کو سمجھ آیا ہوگا اب اس کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے جو تعریف کے سوالات ہیں ان کے جب آپ پاتھ لکھنا آسان ہو جائے گا اور ساتھ میں جو نظم کا مرکزی خیال اس کی وجہ سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس پوری نظم میں شاید کیا کہنا چاہنا ہے نافذ